اور یہی معاملہ ہے چاہے گوھر شاہی ہو یا کوئی اور ملون ہو جھوٹا کذاب ہو کہ وہ جھوٹ کا ایک انہوں نے پلندہ کھولا ہوا ہے اور گوھر شاہی کو پتہ نہیں امام مہدی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں چاند کے اوپر اس کی شبیہ بنائی پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں بنا رہے ہیں اور شرم بھی نہیں ہاتی ان لوگوں کو کہ دین کو ترطور مروڑ کے پیش کریں گوھر شاہی نے خود مہدیت کا دعویٰ کیا تھا مہدی کا تو پہلی نشانی ہے جس نے دعویٰ کر دیا وہ جھوٹا ہے کذاب ہے مہدی کی تو نشانی اچھا آپ یہ جیسے جیسے یوٹیوب پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اور اس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں تو پھر بہت سے یعنی ڈیکشن میں بہت سے اور باتیں سامنے آ رہی ہیں اور بہت سے لوگوں کے یعنی میں نے دیکھے ہیں کمنٹس میں بھی اور بہت سے اور فیس بوک وغیرہ پر یا شوشل میڈیا پر بھی تو آپ کے متعلق آپ کے عقیدے کے متعلق بہت سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ختم نبوت کو لے کر اور امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے کو لے کر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دوسرا یعنی گوھر شاہی کا عقیدہ جو تھا یا اس طرح کی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے لوگ پہلے آئے ہیں اور اس طرح ہو گئے اس طرح ہو گئے تو ختم نبوت کے عقیدے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے اور دیکھیں ختم نبوت کے متعلق جو کسی مسلمان کی رائے ہونی چاہیے وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول و خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے کذاب ہے ملون ہے اور جنہوں نے وہ پہلے دعویٰ کیے وہ بھی کذاب ملون اور جھوٹے تھے چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو خود کو اس کے ماننے والے احمدی کلوائیں اور جو قادیانی کلوائیں مرزای کلوائیں ہماری بلا سے جو مرزی کلوائیں وہ لانتی ہیں ملون ہیں کذاب ہیں وہ دعویٰ اسلام سے خارج ہیں اور اس طرح کا کوئی بھی دعویٰ کرنے والا اور اس کے ماننے والے سب جھوٹے کذاب لانتی اور دعویٰ اسلام سے خارج ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے اسمان سے دوبارہ سے واپس آئیں گے وہ امتی بن کر آئیں گے نبی بن کے نہیں آئیں گے وہ جب نبی بن کر آئے تھے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا اب وہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں امتی بن کر آئیں گے اور امام المہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے ادا فرمائیں گے اور اس کے بعد باقی نمازیں جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ بھی پڑھا لیا کریں گے لیکن یہ ثابت کرنے کے لئے پڑھائیں گے کہ شریعت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے اور یہی معاملہ ہے چاہے گوھر شاہی ہو یا کوئی اور ملون ہو جھوٹا کذاب ہو کہ وہ جھوٹ کا ایک انہوں نے پلندہ کھولا ہوا ہے اور گوھر شاہی کو پتہ نہیں امام مہدی اور شیطان پتہ نہیں کیا کیا وہ بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں چاند کے اوپر اس کی شبیہ بنائی پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں بنا رہے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو کہ دین کو ترطور مروڑ کے پیش کریں گوھر شاہی نے خود مہدیت کا دعویٰ کیا تھا مہدی کا پہلی نشانی ہے جس نے دعویٰ کر دیا وہ جھوٹا ہے کذاب ہے مہدی کی تو نشانی ہے کہ وہ آخری دم تک اس جو معاملہ ہوگا اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے لوگ ان کو پہچان کے زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جس نے خود کہہ دیا میں امام مہدی ہوں وہ تو گیا وہ تو ویسی نہیں ہے وہ جوہنمی کے وہ کیا نام تھا اس کا وہ جو ایمان تھا وہ عبداللہ عبداللہ قہتانی عبداللہ قہتانی کے کیا وہ جس نے خانہ کابہ کے ہاں پاس قہتانی دعویٰ کیا تھا تو اس کا انجام مل گیا وہیں پہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا اللہ نے ٹھکانے پہنچا دیا تو جو دعویٰ کرے گا وہ تو ویسی کذاب ہے جھوٹا ہے تو جائے وہ گوھر شاہی ہو یہ جو یونسل گوھر پتہ نہیں کیا ابھی تک جھنڈے چلا رہا ہے اور کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے امام المہدی علیہ السلام کی تو دنیا پہ حکومت قائم ہونی ہے کدھر ہے گوھر شاہی کی حکومت مجھے بھی پتہ چلے اور امام المہدی کے دور میں تو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کے خزانے کھول دینے ہیں کدھر ہے گوھر شاہی کی حکومت کدھر ہے کدھر ہے وہ زمین کام جو امام المہدی کے دور میں قائم ہونا تھا ان کے فوراں ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہونا تھا کدھر ہے وہ سارا معاملہ وہ تو مر گیا جھوٹ کا ایک پلندہ ہے اور ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو جھوٹ کا کربار انہوں نے کھولا ہوئے اس کے اوپر پامندی لگائیں اور جو بھی جھوٹ بولے جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو ہاں جو حقیقی معاملہ ہے اللہ اس کی خود افاظت کرے گا اور اسی لیے جو آپ نے کل بھی سوال کیا تھا کہ آپ کو ڈھر نہیں لگتا آپ یہ معاملہ کیسے کر رہے ہیں دیکھیں میں اللہ کی طرف سے اللہ کی توفیق سے کوشش پوری کرتا ہوں کہ حق بات کرنے کی کوشش کروں تو اگر ہم بھی جھوٹے ہوئے تو اللہ تعالی ہمیں خود صفایہ کر دے گا اللہ تعالی ہمیں اہل حق میں سے رکھے جھوٹوں میں سے نہ رکھے اللہ تعالی کا دین جو ہے جیسے اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا اس کی حفاظت کرنے والا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُن نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی حفاظت کرنے والا ہے ان کے دین کی بھی حفاظت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالی خود اپنے جو رحمت کے سائے کے نیچے اہل حق کو رکھے گا ان کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی اہل باطل کو نیست و نابود کرے گا اور ان جھوٹوں کو کیفرے گردار تک پہنچائے گا اللہ تعالی پوری امت کو ان کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی وہ وقت دکھائے کہ پھر دنیا کو نظر آئے کہ وَقُلْ جَالْحَقُّ وَذَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذُحُقَ